آگے بڑے اور آپ کو بتائیں کہ لاہور میں زمان پاک کنال روڈ پر پی ٹی آئی کے جانب سے قائم تجاوزات کو ہٹایا گیا ہے اینٹی انکروشمنٹ عملے نے کنال روڈ پر قائم کیمپ اکھار دی ہیں الڈیوی ایم سی کا عملہ تحال کنال روڈ کی صفائی میں مصروف ہے ملان خان کے گھر کی سیکیورٹی پولیس احرکاروں نے سبھالی ہے مال روڈ سے زمان پاک جانے والا راستہ تحال بند کر دیا گیا ہے وہاں پر قائم تجاوزات کو ہٹا دیا گیا ہے رومیل علیہ السماع صاحب موجود ہے ان سے تفصیلہ جانتے ہیں جی رومیل زمان پاک کنال روڈ پر پی ٹی کارکنان کے جانب سے کئی ماہ کئی ماہ سے قائم تجاوزات کو رات گئے زلائی انتظامیہ کی جانب سے ایک آپریشن کر کے ختم کر دیا گیا ہے ابھی کچھ دیر قبل یہ جو آپریشن ہے یہ ختم ہوا ہے جس میں انٹی کنال روڈ اور الڈیو ایم سی کے عملے نے جو ہے وہ حصہ لیا تھا کیمپ ہیں جو کہ پی ٹی کارکنان نے کئی ماہ سے یہاں پر قائم کر رکھے تھے ان کو ہٹا دیا گیا ہے کنٹینر لگا کر جو مختلف راستے عمران خان کی رہائشگاہ کو جانے والے تھے جو بند کیے گئے تھے سکیوٹی بنا پر ان کو ان کنٹینرز کو بھی ہٹا کر تمام راستے جو ہے وہ کلیر کروالیے گئے ہیں ساتھ ہی ساتھ الڈیو ایم سی کے عملے نے یہاں پر جو ہے وہ صفائی کا آپریشن بھی کیا ہے اور صفائی ستھرائی کے انتظامات بھی یہاں پر بہتر کر لیے گئے ہیں اب انٹی کروچمنٹ کا عملہ اور الڈیو ایم سی کا جا عملہ ہے وہ اپریشن مکمل کر کے یہاں سے جا چکا ہے اور میرے کب میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پی ایچ اے کا جو عملہ ہے وہ اب یہاں پر پہنچا ہے کیونکہ پی ٹی کارکنان کی جانب سے جب کنال روڈ پر کیمپ نسب کیے گئے تھے تو بڑی مقدار میں جو درخت ہیں وہ گرائے گئے تھے پودے جو ہیں وہ اکھار دیے گئے تھے جو کنال روڈ پر جو گرین بیلٹس ہے ان کو جو ہے وہ تباہ کر دیا گیا تھا اب پی ایچ اے کا جو عملہ ہے وہ گرین بیلٹس کی بحالی کے کام میں مصروف ہے ساتھ ہی ساتھ جو پودے اکھارے گئے تھے پی ٹی کارکنان کی جانب سے ان جگہوں پر اب نئے پودے جو ہیں وہ لگائے جا رہے ہیں دوسری اگر میں آپ کو بات بتاؤں سیکیورٹی پرپس کے حوالے سے تو عمران خان کے جو گھر کی سیکیورٹی ہے وہ پولیس کی جانب سے سنبھال لی گئی ہے پولیس کے اہل کار جو ہے وہ عمران خان کے گھر کے مرکزی دروازے پر موجود ہیں جبکہ مرکزی دروازے کو جانے والے راستے پر جو ہے وہ پولیس نے ناکہ بندی کر دی ہے اور ہر اندر آنے جانے والے شخص کو جامعہ تلاشی کے بعد ہی اندر جو ہے وہ اس روڈ پر جانے دیا جا رہا ہے ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ مال روڈ سے جو زمان پارک آنے والا راستہ ہے بزریا کے نال روڈ وہ تاحال بند ہے تاحال اس راستہ کو بند کر دیا گیا ہے بہت شکریہ آپ کا رمیر پانک فوج کے ڈاکٹرز کی ٹیم نے سرویسز ہسپتال کا دورہ کیا آرمی بیڈیکل کور کی ٹیم سپیشلس ڈاکٹرز پر مشتمل تھی ڈاکٹرز نے نو مئی کے پرتشدد واقعات میں زخمی ڈی آئی جی آپریشن سید علی ناصر ریزوی کی عیادت کی ٹیم نے ڈی آئی جی کی زخمی آنکھ کا معاینہ کیا اور ان کے جاری علاج کا جائزہ لیا آرمی کی ٹیم نے زخمی ڈی آئی جی اور دیگر پولیس حلکاروں کی جل سہتیابی کے لیے نیک تمناوں کا بھی اظہار کیا پاک فوج سے اظہاری اگجیتی کے لیے سیاسی مذہبی اور سمازی افراد کی جانب سے ریلیاں نکالنے کا سلسلہ زاری ہے پاکستان گرلز کالیج کی اسادزہ اور طلبہ کے جانب سے پاک فوج کے حق میں ریلی نکالی جا رہی ہے ہمائن نمائندے محمد حماد کالیج کی پروفیسر افشان جم کے ساتھ موجود ہیں ان سے مزید بات کر لیتے ہیں حماد بتائی گا کیا کہنا ہے ان کا نو مئی کے واقعے کے بعد پاک فوج کے حق میں جو ہے مختلف سمازی سیاسی اور مذہبی افراد کی جانب سے ریلی کا انقاد کیا جا رہا ہے انقاد کیا جا رہا ہے وہیں آج جو ہے خاتون پاکستان گرلز کالیج کی اسادزہ اور طلبہ کی جانب سے جو ہے بھی جو ہے وہ ریلی نکالی جا رہی ہے اس ریلی میں جو ہے طلبہ اسادزہ اور اسٹاف کی بڑی تعداد موجود ہے میرے کیمرمن حسن اقبال آپ کو دکھا سکتے ہیں کہ ان بچیوں نے جو ہے اس وقت ہاتھوں میں پلیکارڈز اٹھا رکھے اور ان پلیکارڈز پر جو ہے پاک فوج کے حق میں نعرے بھی درج ہیں ہمارے شاہ باشانہ کھڑی رہتی ہے بورڈر پر ہماری حفاظت کے لئے موجود ہوتی ہے تو اس جو ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر جو ہے افشاہ انجوم ہم ان سے بات کر لیتے ہیں ہمیں بتائیے کہ مہم آج ریلی کا انقاد کیا جا رہا ہے تو کتنے بچیوں ہیں اس کالیج کے جنہوں نے اس ریلی میں شرکت کی ہے اور کیا سمجھتی ہیں آپ کے اس ریلی سے جو ہے ہماری پاک فوج کے کتنی جو ہے حوصلہ افضائی ہوگی ہم دیکھیں ہمیشہ پاک فوج کے ساتھ ہی رہے ہیں اور پاک فوج کی قربانیاں کی پوشیدہ نہیں ہیں ہماری پاک فوج جو ہے وہ دنیا کی نمبر ون فوج ہے اور اس نے ہمارے لئے بے تہاشا قربانیاں دی ہیں ہم اس کے ساتھ اظہار ایک جیتی منا رہے ہیں بلکل ہمارے ساتھ پروفیسر افشاہ انجوم موجود ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ پاک فوج کے ہم شابشانہ کھڑے ہوئے ہیں ہم ذرا بھی کوئی ایسی بات نہیں سننا چاہتے جو پاکستان اور پاک فوج کے خلاف ہے اور جو اس کالج کی طلبہ ہیں وہ ہزاروں کی تعداد میں جو اسریلی میں اس وقت شرکت کر رہے ہیں ٹھیک ہے بہت شکریہ اور خبر ہے کہ سابی گورنر امران اسماعیل کو عدالت میں پیش کر دیا کیا ہے عدالت نے امران اسماعیل کو دو روزہ جسمانے ریمان پر پولیس کے حوالے کر دیا امران اسماعیل کو پیر کے روز دوبارہ عدالت میں پیش کیا جائے گا سابی گورنر امران اسماعیل کو عدالت میں پیش کیا گیا ہے عدالت نے امران اسماعیل کو دو روزہ جسمانے ریمان پر پولیس کے حوالے کیا ہے اور اب پیر کو دوبارہ عدالت میں پیش کر دیا جائے گا پولیسستان کے علاقے زرگون میں اسکیوٹی فورسز چیک پوسٹ پر دشتگردوں کا حملہ آئی ایس پی آر کے مطابق دشتگردوں کے حملے میں تین جوان شہید ہو گئے جبکہ چیک پوسٹ کوئلے کی کانو سے غوا کی وارداتیں روکنے کے لیے حال ہی میں قائم کی گئی تھی بولوجستان کا علاقہ ہے زرگون جہاں پر سیکیوٹی فورسز چیک پوسٹ پر دشتگردوں کے جانب سے حملہ کیا گیا ہے آئی ایس پی آر کا بتانا ہے کہ دشتگردوں کے حملے میں تین جوان شہید ہو گئے ہیں یہ چیک پوسٹ کوئلے کی کانو سے غوا کی وارداتیں روکنے کے لیے حال ہی میں قائم کی گئی تھی جہاں پر دہشتگردوں کے جانب سے حملہ کیا گیا ہے اور اس حملے کے نتیجے میں تین جوان شہید ہو گئے ہیں ضرورن علاقہ ہے بلوچستان کا جہاں پر اغواقی وارداتوں کو روکنے کے لیے حال ہی میں ایک چیک پوسٹ قائم کی گئی تھی اور آج اس چیک پوسٹ پر دہشتگردوں کے جانب سے حملہ کیا گیا ہے جس سے تین جوان شہید ہو چکے ہیں آئی ایس پی آر کا یہ بتائیں بلکل اپ ڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو یہ افسوس کا ایک واقعہ پیش آیا ہے آئی ایس پی آر کے مطابق دہشتگردوں کے حملے میں تین جوان شہید ہو گئے ہیں جبکہ چیک پوسٹ کوئلے کی کانوں سے غواقی وارداتیں روکنے کے لیے حال ہی میں قائم کی گئی تھی آپ کے بتائیں کہ نگران صبح وزیر سہر ڈاکٹر جعوید اکرم نے کہا ہے کہ وزیر اللہ پنجاب موسیٰ نکوی نے صبح بھر کے کارڈیالوجی ہسپتالوں میں پرائمری انجیو پلاسٹک کی سہولت چاپس گھنٹے کے لیے فراہم کر دی گئی ہے پی کئے الائی میں روبوٹک سرجری کی کامیابی کے لیے پور امید ہیں وہ کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کے شعبہ آرٹھوپیڈک کے زیرہ تمام جوڑوں کی تبدیلی پر منقدہ ورکشاپ سے خیطاب کر رہے تھے ڈاکٹر جعوید اکرم نے تقریب میں بطور مہمانے خصوص شرکت کی پنجاب کے سرکاری ہسپتالوں کے حالات بہتر کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں وائس چانسلر کینگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر محمود آیاز نے بھی اظہار خیال کیا ادھر میر کراچی کے لیے پی ٹی آئی نے جماعت اسلامی کی حمایت کا اعلان کیا ہے ارسلان تاج نے کہا ہے کہ میر کے لیے جماعت اسلامی کو سپورٹ کر رہے ہیں میر کے لیے پری پول دھاندلی ہو رہی ہے جنرل سیکٹری پی ٹی آئی نے انظام لگایا کہ بلدیاتی نمائندے حلق برداری سے پہلے اغوا ہو رہے ہیں تحریک انصاف اس معاملے پر عدالت سے رجوع کر چکی ہے اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو میر کراچی کے لیے پی ٹی آئی نے جماعت اسلامی کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے ارسلان تاج نے کہا ہے کہ میر کے لیے جماعت اسلامی کو سپورٹ کریں گے میر کے لیے پری پول دھاندلی ہو رہی ہے جنرل سیکٹری پی ٹی آئی نے انظام لگایا کہ بلدیاتی نمائندے حلق برداری سے پہلے اغوا ہو رہے ہیں تحریک انصاف اس معاملے پر عدالت سے رجوع کر چکی ہے عدالت سے رجوع کیا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے جانت سے اور ساتھ ہی ساتھ میر کراچی کے لیے پی ٹی آئی نے سپورٹ کیا ہے جماعت اسلامی کے امیدوار کو ارسلان تاج اس حوالے سے کہتے ہیں کہ میر کے لیے جماعت اسلامی کو سپورٹ کریں گے پری پول دھاندلی ہو رہی ہے ان کے جانب سے اس خطشے کا اظہار کیا گیا ہے مزید افصالہ جانتے ہیں تحریک سلیم ہمارے ساتھ موجود ہیں تحریک بتائیے کا اس معاملے کے حوالے سے بلکل لیکن پی ٹی آئی کا میر کراچی کے حوالے سے اہم اعلان سامنا آیا ہے پی ٹی آئی میر کے انتخاب میں جماعت اسلامی کے امیدواروں کو سپورٹ کرے گی جبکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی میر کراچی کے انتخابی عمل میں پری پول دیکنگ کر رہی ہے جس کے تحت پیپلز پارٹی اپسسن رکومت پر یہ الزام لگایا گیا ہے کہ نو ملکوں ہونے والے واقعات اشارہ فیصل پر اس کے نتیجے میں متعدد جو مقدمات ہیں اور اب موسم کی بات کرتے ہیں تو لاہور میں سورج آگ برسانی لگا ہے گرمی سے شہری بلبلہ اٹھے ہیں درجہ حرارت میں بتر دریج اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے موجودہ درجہ حرارت 38 ریکارڈ کیا گیا ہے آنے والے دنوں میں معمول کے نسبہ درجہ حرارت میں دو سے چار ڈگری کا اضافہ کا بھی امکان ہے کومل اسلم سے مزید احوال جانتے ہیں جی کومل میں فضائی لودکی کی شہرہ میں اضافہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے اس وقت ایک یو ایک کی مجموعی شہرہ وان سکسٹی ٹو کے سال لاہور اولودہ تریند شہروں کی فیریس میں پہلے نمبر پر دیکھا جا رہا ہے اگر مختی فلاقوں کے حوالے سے بات کی جائے تو مال روڈ میں وان نائنٹی ٹو یو ایس کونسولیٹ میں وان ایٹی ایٹ ایف سی کولیج کے طرح وان ایٹی سکس اور شادرہ میں وان سکسٹی ٹو جبکہ فیدہ حسین میں وان سکسٹی وان ایک یو ای کی مجموعی شہرہ جو ہے وہ ریکارڈ کی جا رہی ہے شہروں کے احتیاطی تعدابیر کے حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے کیونکہ لاہور میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر درود ہواوں کا سلسلہ جو ہے وہ لاہور شہر میں داخل ہو کر کافی زیادہ فضاء کو ادودہ کرتا رہا جس کی وجہ سے جو ہے وہ بہت سی بہمانیاں بھی دیکھنے میں نظر آئی اور شہروں کے احتیاط بردنے کے حوالے سے بھی تاقید کی جا رہی ہیں وہیں بات کی جائے لاہور میں موسم کے حوالے سے تو موسمی کیپیاں جو ہے وہ کافی زیادہ تبدیلیاں دکھا رہی ہیں اور درجہ حرارت میں بھی زیادہ ریکارڈ کیا گیا ہے گرمی نے بھی شدہ دکھانا شروع کر دی ہے سورج کی کرنے بھی تیز ہو رہی ہیں ٹیمپریچر کے حوالے سے بات کی جائے تو موجودہ درجہ ہا رہا ہے تقریبا جو ہے وہ 36 ڈگری سانٹی کریٹ پہلے ریکارڈ کیا جا رہا تھا اور اس وقت جو ہے وہ 38 ڈگری سانٹی کریٹ ریکارڈ کیا جا رہا ہے میکمہ موسمیات کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ بارشوں سے متعلق فلوک کوئی بھی پیشکوئی نہیں کی جا سکتی ہے اندر 24 کنٹوں کے دوران سورج اور باتوں کے درمیان انگ چولی کا سلسٹرہ جانی رہنے والا تھا جبکہ موسم نے خاصی تبدیلی دکھائی ہے اور سورج کی کرنے مزید تیز ہونے کے والے سے میکمہ موسمیات نے پیشکوئی کی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ گرمی مزید شدت اکتیار کرے گی تو شہری خاص خیال رکھیں اگر سے پھر سے استناب کریں اور ماس کا استعمال یقینی بناتے ہوئے وہ اپنے گھروں سے باہر نکلے